اللہ علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فش کری تو فش کے لیے میں نے یہ مسائلہ نکالا ہے اس میں میں نے کھوپرا لیا ہے لسن ادرک لیا ہے زیرہ لیا ہے اس کو پیس لیا ہے میں نے اس کو پیس کے اور اس کا یہ مسائلہ تیار ہو گیا ہے بلکل باریک پیس نا ہے اب اس میں میں دو چمچ لال مرسے دالوں گی ایک چمچ پیساوہ دھنیا دالوں گی پل بھر کے ایک چمچ کر لیں پیساوہ دھنیا اور ایک چمچ ہی حلدی دالوں گی اس میں میں ہلدی دالیں یہ فش میں نے رکھ دی ہے اور یہ میتھی ہے اور یہ املی ہے اور دو ٹی مارٹر میں نے کٹنگ کر کے رکھ دی ہے بالکل یہ آئل گرم ہو رہا ہے آئل میں میں املی دالوں گی آئل میں میں میتھی دالوں گی اور اسے ڈھکن لگاؤں گی اس میں میں سارے مسالے ڈال دی ہیں اور ہزرے دائی کا نمک بھی ایڈ کریئے گا یہ دالا گیا ہے اس میں اس کی بھنائی کرتے رہیں گے اس مسالے کی یہ بھنائی ہوگا تو اس میں ہم پھر ٹی مارٹر ڈالیں گے ٹی مارٹر ڈال کے پھر اس کی بھنائی کریں گے دیکھیں ویورڈ اس میں میں نے ٹی مارٹر ڈال کے اس کی بھنائی ہو رہی ہے اور یہ دم پہ پک رہے ہیں پھر اس میں ہم املی کا پلک ڈالیں گے املی کا پلک ڈال کے پھر اس کو نہ بھنائی کریں گے اس میں پیاز نہیں ڈالتی ہے ویورڈ اس میں پیاز نہیں ڈالیے گا اس میں پیاز نہیں ڈالتی ہے یہ خوپرا ڈڑک لسن اور اس کا مسالہ لگ سے بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے چامل بوائل کر لی ہیں سادے چامل بنا کے رکھ دی ہیں میں نے پہلے سے ہی چامل بوائل ہو گئے اور یہ فش فرائے بنے گی اس کا مسالہ بھی ابھی میں آپ کو ریسپی بتاتی ہوں فرائے مسالہ تیار ہو رہا ہے ادھا باؤ دھائی لیے میں نے میں نے اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ لی ہے 3 ان پیسٹ ہے ہری مرچی ادھرک لسن اور دو لیمون ہی چھوڑوں گی اس میں میں اور یہ فش فرائے مسالہ ہے جہاں سے ہم نے فش لیے ہے وہاں ان کے ہی بناوا اپنا مسالہ ہے یہ فش فرائے اور ہم لوگ فش دھوتر استعمال کرتے ہیں یہ دھوتر میں فش ساف ستری فش ہے یہ دھوتر یہ اس کے فش ایگ ہوتے ہیں وہ بھی کھائے جاتے ہیں اور مچھلیوں کے ایگ کھائی نہیں جاتے لیکن اس کے کھاتے ہیں فش ایگ یہ کھارے پانی کی فش ہے کھارے پانی کی فش استعمال کرتے ہیں ہم لوگ میٹھے پانی کی فش استعمال نہیں کرتے اس کا یہ مسالہ بناوا ہے میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں مسالہ بنانے جتنی آپ کو فش بنانی ہے اتنا ہی آپ مسالہ لیں گے ہماری یہ تو فیملی چھوٹی ہے تو ہم لوگ فش ٹو کےجی فش بناتے ہیں ہم اس کے حساب سے مسالہ بنائیں گے آدھا پہ ہم نے دھائی لیے آپ جتنی فش بنائیں گے اس کے حساب سے مسالہ بنائیں گے کیونکہ اس میں فش کا مسالہ ہی لگتا ہے کون فلور اور چھوٹکی زردے کا رنگ ڈال اور اس میں کون فلور اریک چھوٹکی زردے کا رنگ ڈال کی یہ مسالہ تیار ہو گیا اب اس کو ہم فش پہ لگا کے رکھیں گے پھر اسے ہم فش کو فرائے کریں گے ایک چھوٹکی زردے کا رنگ ڈال دیئے میں نے فوراپ کون فلور دلے گا اسے دلے گا آپ کو کون فلور دل رہا ہے اسے 2 کنگل سپون 2 کنگل سپون 3 کنگل سپون آپ یوز کر سکتے ہیں کون فلاور کوئی ایشو نہیں زیادہ بھی یوز ہو جائے کیونکہ یہ فش صرف کرتی ہے فش کو یہ مسالہ کرسپی کرتا ہے تیسٹ میں بہت مزے گا ہی یہ مسالہ آپ لوگ بھی اور یہ میری فش کری تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم فش دالیں گے یہ دیکھیں میری فش کری تیار ہو گئی ہے اس میں اوائل آگیا اوپر سا ہی املی کا پلک دالیں گے جتنا آپ لوگوں کو کھٹا پسند ہیں آپ اتنا فش وہ دال سکتے ہیں املی کا پلک میں نے ہم نے روک دیا بس ہم اتنا دالیں گے اور یہ دیکھیں اچھا یہ فش جو یہ دھوتر والی فش ہے اس کی فش جو سری ہے وہ کھانی چاہیے اور مچھلیوں کی نہیں کھانی چاہیے لیکن اس کی کھائی جاتی ہیں تو ہم اس کی ہی سالن بناتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کریئے گا یہی فش کری سالن اب اس کو ہم دم پے رکھ رہے ہیں اور دوسری جگہ ہم فش کا فرائے مسالہ بنائیں گے ابھی فی الحال دودھ بوائل ہو رہا ہے دودھ بوائل ہو جائے تو پھر میں فش کا مسالہ فرائے کر سٹارٹ کریں گے دیکھیں ویورس ہم نے چام لوگ کے ساتھ کھانے کے لیے تھوڑی سی گریوی رکھی ہے اس میں تو آپ لوگ کو جتنی گریوی چاہیے اس کے حساب سے پانی ایٹ کیے گا ہم لوگ تو گاڑا یعنی کہ گاڑی رکھتے ہیں تو آپ لوگ کو پتلا چاہیے تو آپ اس کے حساب سے پانی رکھیں کیونکہ یہ روٹی سے بھی کھانے میں آ جاتی ہے ہم اس کو مسالہ لگا رہے ہیں فش کو مسالہ لگا کر ہم سائٹ میں رکھتے جائیں گے تاکہ اس میں مسالہ میرینیٹ ہو جائے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ اسے فش میں مسالہ لگا کر آپ رکھیں اچھے دیکھیں ایسے اس کو پورا لیپ کرنی ہیں آپ لوگوں نے بلکل کوڈنگ کرنی ہیں اس کی فش کی سکن نہ دیکھیں ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا سے اٹھائیں ہمارا ہے ہم دیکھن کریں ملتا ہے میرے دیں گے ڈیار ملتا ہے ملتا ہے ہمیں اسے نکال رہے ہیں اب اس میں ہم دوسری پیش دالیں گے اس کو فل فرائے کرنی ہوتی ہے ایسے کرسپی ہوگی ایسے کرسپی ہوگی کچھ نہیں لگے گی ہمارا فش کری تیار ہوگئی ہے دیکھیں ہمارے بپل فش کری فش فرائے اور جامل کھانا کھا رہے ہیں آئیں آپ لوگ بھی کھانا کھائیں اس کا فائنل لوگ میں بھی دیتی ہوں آپ کو میری فش تیار ہو گئی ہے اور اب ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں آئیں آپ لوگ بھی کھانا کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پیس کریں وہ مجھے اپنی دعاوں میں عادر کیے گا بہت بہنے سے میں اپنی ویڈیو بناتی ہوں تو میری ویڈیو کو پلیس لائک کیا کریں سبسکرائب کریں انساءاللہ اپنے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں عادر کیا رف اللہ حافظ موسیقی